بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فاطمہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھ اپنیوز ایسٹری اس بلیٹن کے غاز میں آپ کو بتاتے چلیں محمد پر دیوان میں وزیر ایالہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب بھر کی طرح تحصیل جامپور کے موڈل بازار سے بھی فری ہوم دلیبنی کا آغاز کر دیا گیا جس کا باقائدہ افتتاہ ڈپٹی کمیشنر راجنپور ڈاکٹر منصور احمد نے فیتہ کارٹ کر کیا تفصیلات کے مطابق اب آپ گھر بیٹھے پھل سب زیان گوشت اور گریانہ ایٹمز ڈی سی ریٹ پر حاصل کیا جا سکتے ہیں افتتاہ کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ وزیر ایالہ پنجاب کا یہ احسن قدم ہے جس سے سارفین کو سہورت فرام کی جا رہی ہے علاوہ سے موڈل بازار جامپور میں سینئر سیٹیزن کیمپ لگایا گیا ہے جہاں پر مامر افراد کیمپ پر بیٹھتے ہیں اور سامان ان کو کیمپ پر پہنچایا جاتا ہے اس موقع پر سیسٹن کمیشنر جامپور ذلکر نینسننگ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیر شازیہ نواز موڈل بازار منیجمنٹ کمیٹی کے مبران اور دیگر مطلق افسران موجود تھے پنجاب بینک کی ایٹی ایم مشین کا ایدینوں سے خراب کسان کا روباری کھاتے دار اکاؤنٹ ہولڈرز میں تو خواتین حضرات پریشان پورٹلا نسیر بینک کے ایٹی ایم مشین کا ایدینوں سے خراب پڑی ہے کسان کا روباری کھاتے دار اکاؤنٹ بولڈرز مرد و خواتین حضرات پریشان ہے آنے والے کسٹومرز کو زہمت اٹھائی پڑتی ہے اس سلسلے میں جب منیجر سے بات کی گئی تو وہ جلد مشین کی تقدیلی کے لیے کہہ کر ٹال دیتے ہیں کسٹومرز کو دوسری بینک سے پیسے نکلوانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے افسران بالا نئی مشین کی تنصیب کو یقینی بنائیں تاکہ کسی بھی دشواری اور زہمت سے بچا جا سکے ملتان میں پولس کی روان سال گزشتہ سات ماہ کی کارکردگی ریپورٹ جاری سی پی او ملتان سالیکلی ڈوگر کی زیرے نگرانی ملتان پولس نے گزشتہ سات ماہ کے دوران گرائیم کنٹرول کرنے کے لیے جرائیم پشان آسے کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے کل ایک سو بائس گینگ کے تین سو ستاون ارکان گرفتار کر کے اٹھارہ پڑو روپے سے زائد مالیت کا مال مصروع کا برامت کر لیا اور یہ تھی اب تک کی خبریں ویٹ اپ نیوز ایشٹی کے ساتھ خاتم بلوج کو اجاست دیں اللہ نگے بان